لیبر ڈے پر پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کی اتجاجی ریلی لاہور پریس کلپ کے باہر اتجاج مظاہرین کا مزدوروں کو ان کے جائز حقوق دینے کا مطالبہ اسی پر بات کریں گے وہاں پر موجود نمائندہ فہد عمین سے جی فہد بتائیے گا آج بلکل آج مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے لاہور پریس کلپ کے باہر مختلف یونینز کی جانب سے جو ہے وہ اتجاجی مظاہرین کیے جا رہے ہیں اس میں پاکستان ریلویز کی یونین ہے اس کے ساتھ ساتھ نادرہ پاکستان واپڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین پاکستان ورکر کنفیڈریشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریلویز اساتذہ کی جو ہے وہ ریلی وہ بھی یہاں پر پہنچی ہے تمام جتنے بھی جو ہے وہ یونینز ہیں ان کی جانب سے مزدوروں کو ان کے جائز حقوق دینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ یہاں پر جو ہے وہ آل پاکستان نادرہ ایمپلائیز یونین بھی موجود اور اس کے ساتھ ساتھ آل پاکستان ریلویز ٹیچرز اسوسییشن بھی موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں کیا کینن کا اچھا جی مجھے بتائیے گا آج آلمی دن کے حوالے سے مزدوروں کے آپ احتجاج کر رہے ہیں کیا کیا مطالبات ہیں آپ کے دیکھے جی سامنے کے پہلے بھائی ہے کہ مجھے دو ہزار چار میں انہوں نے ٹرمینیٹ کیا تھا اور تب سے لے گا ابھی تک میری سنوائی نہیں ہوئی فیک ڈگری والے ہیں جو بھی ہیں مجھے اللہ اور اس وقت بھی موجود ہیں مختلف سکولوں میں یہ ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ تیرہ ہزار پانچ سو روپے ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے ان ٹیچر سے بات کرتے ہیں کیا کہنا ان کا اچھا میڈم بتائیے گا کتنی تنخواہ ہیں اور آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ سر ہم لوگ کی تنخواہ جو ہے وہ تیرہ سار پانچ سو ہے ٹھیک ہے جس کو بیس سال ہو گئے ہیں اس بیس سے پچیس سال ہو گئے ہیں ان کی تنخواہوں میں اب ہماری میڈم جو ہے ٹی جی ڈائریکٹر جو ہے انہوں نے انکریمنٹ سے لگائی جو ہے وہ دو سار پندرہ سو ہزار کر کے جو ان کے پاس موجودہ وسائل تھے اس کے حساب سے منسٹری میں انہوں نے لیٹر بھیج ہے پچیس سار کرنے کا منسٹری سے کوئی ریسپونس نہیں ابھی آیا پتیس سار پچیس سار تو دور کی بات پچیس سار کا کوئی ابھی تک فنائنس سے کوئی جواب نہیں آیا اور ہم لوگ جو ہے پچھلے بیس سے پچیس سال والے لوگ شامل ہیں جنہوں نے اتنے سالوں کے بعد بات بھی ہمیں یہ حق نہ دیا جائے کہ ہم کنفرم ہو ہمیں ریگولر کیا جائے اس کے علاوہ آپ بتائیں یہ دو سار سولہ میں سولہ سے لوگوں نے ہماری چھوٹیوں کی طرحیں دینی بند کر دی اتنی چھوٹی سی امانٹ جو ہے وہ بھی ریلوے پہ بھاری ہے جبکہ بچوں کی فیصے بھی ہماری کٹھی کر رہے ہیں سارے کام جو ہے ریجسٹر ورک کلرک کا سارا کام جو ہے وہ ٹیچرز کر دی ہیں ایک ایک کلاس میں ستر سے اسی اسی بچے ہیں اتنی سٹیٹ کے باوجود دو دفعہ ان لوگوں نے بچوں کی فیصے بڑھائیں گے دو دفعہ فیصے بڑھانے کے بعد ان لوگوں نے پانچ پانسو ہزار اور پندرہ سو اس طرح کر کے اور نون ٹیچنگ سٹاف جو مارے مالی ہے کلر کے ان کی صرف سارے بڑا ہزار تنہائے جبکہ آپ نے ریلوے کی جو ہے وہ ساتھ ازا کی بھی گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ ان کی تنخواہیں جو ہے وہ مزدور کی کم سے کم تنخواہ سے بھی کم ہے تیرہ ہزار پانچ سو روپے جو ہے وہ انہیں تنخواہ دی جاری ہے اور دوسری جانب آل پاکستان نادرہ ایمپلائز کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کے جتنے بھی جو ہے وہ ملازمین کو جو ہے وہ نکالا گیا تھا ان کو بحال کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام آہ نادرہ کے ملازمین کو جو ہے وہ ریگولر کیا جائے پاکستان وارٹا ہائیڈر الیکٹرک ورکرز یونین کی جانب سے بھی یہاں پر جو ہے وہ اتجاج کیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ مزدور کی کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ ایک دولہ سونا کے برابر کی جائے جی فہد یہ بھی بتائے گا کہ متعلقہ اداروں کے افسران نے اتجاج کرنے والوں سے رابطہ کیا آج بلکل آج چونکہ مزدوروں کا عالمی تین ہے تو مزدوروں کی تنظیموں کی جانب سے یہ اتجاج کیا جا رہے ہیں اس وقت اگر بات کی جائے تو لاہور پریس کلاب کے باہر جو ہے وہ ٹریفک مکمل طور پر بند ہے دونوں جانب سے ٹریفک روکی گئی ہے مختلف یونینز جو ہے وہ یہاں پر ان کے نوائندے یہاں پر موجود ہیں مختلف یونینز کے جو ہے وہ عدداران یہاں پر موجود ہیں اور اتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں کسی بھی دارے کے جو ہے وہ سربراہ کی جانب سے ان سے تاحال کوئی رابطہ نہیں کیا گیا جو ریلوے کے ساتھ ادھا ہیں جو ریلوے کی خواتین ٹیچرز ہیں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ تیرہ ہزار پانچ سور پے ہے جو کو مزدور کی کم سے کم تنخواہ سے بھی کم ہے جبکہ دوسری جانب آل پاکستان نادرہ ایمپلائز ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے یونینز ان کا کہنا ہے کہ متدد ملازمین کو بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ ملازمت سے نکال دیا گیا تھا تاحال جو ہے وہ متدد بار یہ جو ہے وہ ترخواست کر چکے ہیں مگر ان ملازمین کو دوبارہ بحال نہیں کیا جا رہا جبکہ زیادہ تر جو یہاں پر یونینز ہیں ان کا مطالبہ یہی ہے کہ جو بھی ڈیلی ویجز کے ملازمین ہیں کنٹریکٹ پر ملازمین ہیں انہیں ریگولر کیا جائے کیونکہ مہنگائی کا تناسب جو ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور مہنگائی کے تناسب سے جو ہے وہ مزدوروں کی تنخواہ میں اضافہ کا بھی مطالبہ یہاں پر کیا جا رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی سے سب سے زیادہ متاثر جو طبقہ ہوا ہے وہ مزدور طبقہ ہوا ہے اور مزدوروں کے لیے اس وقت دو وقت کی روٹی کمانا بھی جو ہے وہ مشکل ترین مرحلہ بنتا جا رہا ہے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مگر ان کی ترخواہوں میں جو ہے وہ اضافہ دکھائی نہیں دیتا حکومت کی جانب سے مزدوروں کو جو ہے وہ بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے اور آج مزدوروں کے عالمی دن کے حوالے سے یونینز کے زیرے تمام یہاں پر بڑی تعداد میں مزدوروں جو ہے وہ اس احتجاج میں ان احتجاجوں میں شرکت ہوئی ہے اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ حکومت دیگر تمام معاملات کو الگ رکھیں مگر مزدور کا جو حق ہے جو جائز اس کے حقوق ہیں وہ اسے فرام کیے جائے تاکہ جو چکے پاکستان کی ترقی میں سب سے زیادہ اہم کردار جو ہے وہ مزدور کا ہے اور مزدور کو ہی جو ہے وہ مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے تو ان کا کہنا یہی ہے کہ مزدور کے لیے اس وقت اپنے بچوں کو پالنا مشکل ہو چکا ہے حکومت جو ہے مزدوروں کے حوالے سے خصوصی منصوبہ جات بنائے اور جو ان کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے مہنگائی کے تناسب سے مزدوروں کی جو ہے وہ تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے مگر مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ جو کی تو ہیں دوسری جانب جو ریلوے کے ڈیچر میں بہت شکریہ فہد